السلام علیکم میں ہوں محمد چنیت تو آج میں بینک پرافیٹ ریٹ چینل کے سیگمٹ میں میزان بینک کا آمدن سرٹفیکیٹ کے بینفیٹ سیچرز کے ساتھ ساتھ زبردست پرافیٹ ریٹ بھی لائیا ہوں ویڈیو میں ہم لائف کلکلیٹر کے ذریعے پچاس ہزار ایک لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ پچاس لاکھ کے مقلف ویلیوز یعنی کہ ڈینومینیشنز لے کر پرافیٹ ریٹ کی کلکلیٹر کریں گے ویڈیو کے سیپٹن کے اندر ٹائم موجود ہے آپ اپنی برزی کے حساب سے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں میں میزان بینک کی افشل ویب سائٹ کے اوپر موجود ہوں میزان بینک اپنے میزان آمدن سرٹفیکیٹ کے اندر آپ کو شاندار پرافیٹ ریٹ پروائیڈ کر رہا ہے تو آپ نے ایک اور بات یاد رکھنے ہی ہے جو میزان بینک یہ والی انویسمنٹ ہوگی یہ آپ کی لانگ ٹائم انویسمنٹ ہوگی ویدہ حلال پرافیٹ ریٹ کے ساتھ ہی ہو گیا آپ کو منتلی بیسس کے اوپر پرافیٹ ریٹ ملے گا یہاں پر دیکھیں جو آپ کو میزان بینک کی فیچرز پروائیڈ کر رہا ہے انہوں میں سب سے پہلے نمبر پر ہے انویسمنٹ کا جو پیریڈ ہے وہ آپ ساڑھے پانس سال کے لیے انویسمنٹ کر سکتے ہیں یہ پھر سات سالوں کے لیے انویسمنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو آپ کو پرافیٹ ریٹ ملے گا وہ آپ کو منتلی بیسس کے اوپر ملے گا آپ ایٹی ایم یا پھر چیک بک سے نکلوا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس منیمم جو انویسمنٹ ہے انویسمنٹ جو بندہ ہے وہ صرف اور صرف ایک لاکھ انویسمنٹ سے سٹارٹ کر سکتا ہے اگر آپ کے پاس پچاس زارہ یا نبیہ زارہ تو آپ انویسمنٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جو انویسمنٹ بندہ ہے جو سنگل ہیں جو ہمارے انویسمنٹ ہیں ان کے پاس ایک لاکھ ہونا ضروری ہے اس کے بعد جو ویڈیوز ہیں اور سینئر سٹیزنز ہیں وہ منیمم پچاس سارہ پیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں انویسمنٹ اس کے بعد آپ کے پاس پری میچور ویڈرویلز کا بھی آپشن موجود ہوگا لیکن آپ کے اوپر جو سٹول آف چارجز ہیں ٹیکسز وغیرہ وہ بینک کی طرف سے اپلائے ہوں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو آپ کا پرافیٹ کی شیرنگ ہے ٹھیک ہے آپ کی اور آپ کے درمیان ٹھیک ہے بینک اور آپ کے درمیان تو وہ کس طرح ہے یہ آپ نے توجہ سے سمجھنا ہے اور سیکھنا ہے تو بینک جو ہوتا ہے وہ مدرب کلاتا ہے اور جو آپ کا کسٹمر ہے وہ ربیول مال کلاتا ہے ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے جو بینک ہے اور آپ یعنی کسٹمر انہوں مل کر انویسمنٹ کرتے نہیں ہوتی ہے ففٹی پرسنٹ بینک انویسمنٹ کرتا ہے ففٹی پرسنٹ آپ کی ہوتی ہے تب آپ کو جا کر حلال منافع ملتا ہے ٹھیک ہو گیا اور ایک اور آپ نے بات یاد رکھنی ہے یہ بینک کا ہی کام ہوتا ہے کسی اچھی جگہ انیسٹ کرے اور آپ کو اور خود بھی منافع کمائے لیکن ایک اور بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر کوئی پرافیٹ لیٹ میں لاز ہوتا ہے تو آپ نے ایک بات اور یاد رکھنی ہے جو لاز ہوگا وہ دونوں کے اوپر یعنی دونوں کو نقصان کاؤنٹ کیا جائے گا یعنی 50% آپ کو اوپر اپلائے ہوگا اور 50% آپ کا بینک جو ہوگا وہ برداشت کرے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پر دیکھیں پرافیٹ شیرنگ ریشو پرافیٹ شیرنگ شیروں میں آپ کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بتایا گیا کہ آپ بینک جو ہے وہ 50% انویسمنٹ کرتا ہے جسے مدرب بولتے ہیں جو ڈیپوزیٹر ہے جو کسٹمر وہ 50% بھی کرتا ہے اور اس سے کیا بولتے ہیں ربی المال بولتے ہیں اس کے بعد ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے میدان بینک نے اپنی جو مئی کی ویٹیج ہے اس کو یہاں پر اپ ڈیٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ س پیچھنے والا پرافیٹ شیرنگ ریشو پر دیکھاتا ہوں 0.57% اس میں اضافہ کیا گیا ہے اور اگر آپ سان سالوں کے لئے انویسمنٹ کرتے ہیں تو تقریباً 0.58% انویسمنٹ میں اضافہ کیا گیا ہے ٹھیک ہے اتنی ویٹیج کا اب یہاں پر نیچے آیا تو آپ نے یہاں پر تبدیل کرنی ہے یہاں پر آپ دیکھیں آپ ساڑھے پانچ سالوں کے لئے انویسمنٹ کرتے ہیں تو مارچ کے اندر جو پریفٹ شر رہا تھا آپ کا وہ تھا 11.41% ٹک ہو گیا اب اس میں آپ نے کیا کر ہے تب آپ کو اب مئی کے اندر اپلائے ہوگا اتنا آپ کا پرافیٹ یعنی کہ وہ ٹوٹل کتنا بن جائے گا گیارہ میں اشاریہ چار ایک میں ایڈ کروں یہ والا تو آپ کا بن جائے گا تقریباً گیارہ اشاریہ نو دو پرسنٹ ٹھیک ہو گیا اب اگر آپ ساتھ سالوں کے لیے نیسپٹ کرتے ہیں تو آپ کو پرافیٹ ریٹ مل رہا ہے گیارہ اشاریہ چھ ایک پسیسہ ٹھیک ہے اور اس کی ویٹیج میں کتنا ایڈ کرنا ہے مئی کے اندر تو آپ کا پرافیٹ ریٹ ہوگی زیرو اشاریہ فائی بیٹ تو آپ کو ٹوٹل پرافیٹ ریٹ پھر بن جائے گا بارہ اشاریہ انیس پرسنٹ ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اور بات آپ نے یاد رکھنی ہے جو آپ کا پرافیٹ ریٹ ہوگا وہ منتلی بیسز کے اوپر ملے گا اور یہ جو پرافیٹ ریٹ ہے یہ پر این ون کے حساب سے ہے ٹھیک ہے پر این ون کو آپ نے کیا کرنا ہے منتلی بیسز کے اوپر کنورٹ کر کے اپنا پرافٹ ریٹ چیک کرنا ہے وہ میں آپ کو اے ٹو زی اپنے کلکلٹر کے اندر سمجھاؤں گا ٹھیک ہو گیا چلو چلتے ہیں اس کلکلٹر کی جانب تو یہاں پر آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پہلے بتا دوں یہ اوپر میں نے ساڑھے پانچ سالوں کی انویسمنٹ کا اوپر بتایا گیا کہ گیرہ اشاری اٹھاون پرسنٹ آپ کو ملے گا ٹھانوے پرسنٹ ٹھیک ہے اس کے پر آپ ایک اور بات یاد رکھنی ہے فرد کریں آپ سال سالوں کے لیے انویسمنٹ کرتے ہیں تو میں اوپر والی بارہ اشاریہ انیس والی لوں گا ٹھیک ہے یہ اس سے کلکلیشن آپ کو کر کے دکھاؤں گا تقریبا ساری ٹھیک ہے بارہ اشاریہ انیس اس کو میں نے کلکلیٹ کیا تو آپ کا جو سالانہ پرافٹ ریٹ آئے گا وہ آئے گا چھے ہزار پچانوے روپے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو آپ کو مہانہ پرافٹ ریٹ ملے گا وہ ملے گا آپ کو پانچ سو آٹھ روپے ٹھیک ہو گیا اب آپ نے یہاں پر ایک بات کے اوپر گور کرنا ہے جتنے بھی سیونگس اکاؤنٹ ہوئی ہے سارٹفکیٹ ان کے اوپر فائلر نان فائلر اور اس کا آتھ کی کٹوٹی لازمی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا جتنے بھی انویسمنٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں فائلر کا جو ہے وہ ففٹین پرسنٹ ٹیکس کرتا ہے یہاں پر ملکوں گوہ ففٹین پرسیں تو آپ کی جو فائلر کی وہ رقم بنیں گی ففٹین پرسنٹ کی کٹوٹی جو آپ کی رقم میں سے پرافٹ ریٹ میں سے ہوگی وہ ہوگی نو سو چودہ روپے نو سو چودہ روپے آپ کی چھہدار پچانوے میں سے سپریکٹ ہو جائے گی تو باقی جو آپ کا سالانہ پرافٹ ریٹ آپ کو ملے گا وہ ملے گا آپ کا پانچ ہزار ایک سو اکیاسی روپے آپ کو ملے گا پندرہ پرسنٹ کٹوٹی ہونے کے بعد سالانہ اس کے بعد جو آپ کا مہانہ پرافیٹ ریٹ ہوگا وہ آپ کو ملے گا تقریباً 432 روپے 15% کٹوٹی ہونے کے بعد اگر آپ پچاس ہزار کی انویسمنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے سات سالوں کے لیے تو اس کے بعد یہاں پر آپ نے توجہ کرنی ہے یہ تیس اگر آپ نان فائدر ہیں تو آپ کا 30% جو ہے وہ نان فائدر کی ٹیکس کی کٹوٹی ہوتی ہے وہ نان فائدر کی ٹیکس کی کٹوٹی کی جو رقم بنیں گی وہ بنیں گی آپ کی 1829 روپے ٹیک ہو گیا اور اس کے بعد آپ کا سالانہ جو باقی ٹیکس کی کٹوٹی کی رقم یہ نان فائدر کی کٹنے کے بعد آپ کا جو سالانہ منافع بنیں گا وہ بنیں گا 4267 روپے اور مہانہ جو آپ کا پرافیٹ ریٹ باقی رہا جائے گا 30% کٹنے کے بعد وہ رہا جائے گا 356 روپے ہر منت آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ایڈ ہو جائیں گے اگر آپ پچاس ہزار کی انویسمنٹ کرتے ہیں تو ٹیک ہو گیا اس کے بعد جو زکاعت کی کٹوٹی ہوگی آپ کے سال کی آپ کے پچاس ہزار کے اوپر وہ ہوگی بارہ سو پچاس روپے زکاعت کی کٹوٹی کی رقم ہے وہ ہے 2.5% ٹیک ہے اس کی ریشو جو ہے ٹیک ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں اگر میرے پاس ایک لاکھ کی انویسمنٹ ہے تو میں ایک لاکھ کی انویسمنٹ کو بھی چیک کر لیتا ہوں یہاں پر آپ نے توجہ سے دیکھنا ہے ہم بارہ اشاریہ انیس کے حساب سے ہم کلکلیٹ کر رہے ہیں ٹیک ہو گیا اب یہاں پر آپ نے ایک اور بات کے اوپر توجہ کرنی ہے یہ آپ کا جو سالانہ پرافیٹ ریٹ ہوگا یہ ہوگا 12190 روپے ہے اس کے بعد جو آپ کا مہانہ پرافیٹ ریٹ ہوگا وہ آپ کا ہوگا 1016 روپے ہے ٹیک ہے اب اس کے اوپر فائلر اور نان فائلر کی ٹیکس کٹوٹی بھی ہوگی یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے جو فائلر کی ٹیکس کٹوٹی ہوگی 15% وہ آپ کی ہوگی 1829 روپے ہے یہ 1829 روپے ہے آپ کے 12190 میں سے سپریکٹ ہونے ہیں ٹیک ہے یہ آپ کے جب سپریکٹ ہوئے تو آپ کا باقی جو سالانہ پرافیٹ ریٹ بن جائے گا وہ آپ کا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا سالانہ پرافیٹ ریٹ پر رہ جائے گا وہ کتنا رہ جائے گا 10362 روپے ہے اور مہانا جو آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر ہوگا اگر آپ سات سالوں کے ٹیکس کٹوٹی ہوگی تیس پرسنٹ ٹیس پرسنٹ کی جو رقم بنیں گی آپ کی کٹوٹی کی وہ بنیں گی تین ہزار چھہ سو ستاون روپے اب یہ آپ کا تیس پرسنٹ سالانہ کٹوٹی ہونے کے بعد جو آپ کو پرافیٹ ریٹ ملے گا سالانہ وہ بنے گا آپ کا آٹھ ہزار پانسو تیس روپے اور آپ کا جو مہانہ باقی پرافیٹ ریٹ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر ہوگا وہ ہوگا آپ کا سات سو گیارہ روپے اگر آپ نانفالر ہیں تھرٹی پرسنٹ کٹوٹی ہونے کے بعد آپ کا سات سو گیارہ ہر منت ایڈ ہو جائے گا آپ کی اکاؤنٹ کے اندر اور زکاعت کی کٹوٹی کتنی ہوتی ہے ایک لاکھ کے اوپر وہ ہوتی ہے پچیس سو روپے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پر دیکھیں اگر آپ کے پاس پانچ لاکھ کی انویسٹمنٹ ہیں پانچ لاکھ کی انویسٹمنٹ کے اوپر کتنا آپ کا پرافیٹ ریٹ ہوگا وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں ایک بات آپ نے یاد رکھتے ہیں جو آپ کا سالانہ پرافیٹ ریٹ ہوگا وہ بنے گا ساٹھ ہزار نو سو پچاس روپے پچاس روپے اگر آپ پانچ لاکھ کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد جو آپ کا مہانہ پرافیٹ ریٹ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ہے یعنی کہ آپ کو ملے گا بغیر ٹیکس کی کٹوٹی کہ وہ ہوگا پانچ ہزار اناسی روپے ٹھیک ہو گیا اب فرض کریں میں نان فائلڈ روحو یا فائلڈ روحو وہ بھی ٹیکس کی نکالنا ہے میرا بھائیو تو یہاں پر دیکھیں اگر میں نان فائلڈ روح یعنی کہ یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے اگر میں سوری فائلڈ روح تو میرا جو کٹوٹی ہوگی وہ پندرہ پرسنٹ ہوگی ٹھیک ہو گیا اب یہ جو کٹوٹی ہے اس کی رقم کتنی بنیں گی پندرہ پرسنٹ کی وہ بنیں گی نوہزار ایک سو تر تالیس روپے 9143 روپے اس میں سے آپ نے 6950 میں سبٹریک کروں گا تو باقی جو آپ کا سالانہ پرافٹ ریٹ ہوگا وہ کتنا رہ جائے گا وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو سالانہ آپ کا جو پرافٹ ریٹ باقی رہ جائے گا وہ رہ جائے گا آپ کا 51808 روپے ان کے 5188 ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں آپ کا جو مہانہ پرافٹ ریٹ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر شفٹ ہوگا 15% ٹیکس کرتے کے بعد وہ ہوگا آپ کا 4,317 روپے اگر آپ 5 دا کی انویسمنٹ کرتے ہیں تو 7 سالوں کے لیے اس کے بعد اگر ہم نان فائدر ہیں تو نان فائدر کی ٹیکس کی کٹ ہوتی ہوتی ہے 30% تو 30% کی جو رقم بنیں گی آپ کی 5 دا کے اوپر وہ بنیں گی آپ کے تقریبا 18,250 روپے اب وہ آپ کا جو باقی آپ کا سالانہ یہ رقم بنیں گی اب آپ کا جو سالانہ باقی پرافٹ ریٹ رہ جائے گا یہ آپ کی رقم کٹنے کے بعد 30% وہ رہ جائے گا 42,600 روپے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ کے پاس نان فائدر کی اگر مانا آپ کے پاس کتنا آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوگا اگر آپ نان فائدر ہیں 30% ٹیکس کی کٹوٹی ہوتی ہے تو 3,555 روپے اب یہاں پر آپ کی زکاة کے کٹوٹی کتنے ہوگی 5 لاکھ کے اوپر وہ ہوگی 12,500 روپے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے جہاں پر اگر میں 10 لاکھ کی انویسمنٹ کرتا ہوں تو 10 لاکھ کی انویسمنٹ کے اوپر آپ کو کتنا پرافیٹ ریٹ ملے گا وہ بھی ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں وہ بھی آپ کو 12.19% ہی ملے گا ٹیک ہے میں یہ 7 سال کی انویسمنٹ کر کے دکھا رہا ہوں ٹیک ہے ساڑھے پانچ سال اگر انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کا 11. یہ اوپر دیکھ سکتے ہیں 11.8 آپ کو کیا ملے گا آپ کو پرافیٹ ریٹ ملے گا ٹیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پر دیکھیں آپ اگر 10 لاکھ کی انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کا جو پرافیٹ ریٹ بنے گا ایک سال کا وہ بنے گا 1,21,900 روپیا اس کے بعد جو آپ کمانا پرافیٹ ریٹ بنے گا وہ بنے گا 10,188 روپیا ٹیک ہو گیا اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کا 15% ٹیکس کٹے گا 15% ٹیکس کی جو رقم ہوگی جو کٹے گی وہ بنے گی 18,285 18,285 آپ کے سالانہ جو پرافیٹ ریٹ ہوتا ہے اس میں سے نکلے گی 1,21,900 میں سے ٹیک ہے اس میں سے نکلنے کے بعد جو آپ کا سالانہ پرافیٹ ریٹ رہ جائے گا ٹیک ہے 15% نکلنے کے بعد وہ آپ کا رہ جائے گا 1,3,615 روپیا ٹیک ہے اس کے بعد جو آپ کا مہانا پرافیٹ ریٹ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ایڈ ہوگا 15% کٹنے کے بعد وہ آپ کا ہوگا 8,635 روپیا اگر ہم نان فائلر ہیں وہ بنے گی 34,570 روپیا 34,570 روپیا جو کٹنے کے بعد آپ کو سالانہ پرافیٹ ریٹ جو ملے گا وہ ملے گا آپ کو 15,330 روپیا اور مہانا جو آپ کا پرافیٹ ریٹ 30% کٹنے کے بعد اگر آپ نان فائلر ہیں اگر آپ 10 لاکھ انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کا 7,111 روپیا آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر ہوگا ہر منت اس کے بعد جو آپ کی زکاة کی کٹوٹی ہوگی وہ ہوگی تقریباً 25,000 روپیا 10 لاکھ کے اوپر اس کے بعد یہاں پر دیکھیں اگر آپ 50 لاکھ کی انویسمنٹ کرتے ہیں آپ کے پاس اگر 50 لاکھ ہے تو اس کی آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو جو پرافیٹ ریٹ مل رہا ہے وہ ہی ہم اسی کے اوپر نکار رہے ہیں 12.19 کے اوپر جو آپ کا سالانہ پرافیٹ ریٹ پھر آپ کو ملے گا وہ ملے گا آپ کو 6,9,500 روپیا آپ کو سالانہ پرافیٹ ریٹ ملے گا اور مہانہ جو آپ کو پرافیٹ ریٹ ملے گا وہ ملے گا 50,792 روپیا اگر آپ 50 لاکھ کی انویسمنٹ کرتے ہیں اس سیٹفکیٹ کے اندر 7 سالوں کے لیے اس کے بعد اگر میں فائلر تو میرا فائلر کا 15% ٹیکس کٹے گا اب جو 15% کی رقم ہے جو ٹیکس کی کٹوٹی میں رقم کٹے گی وہ بنے گی 91,425 یہ 91,425 15% ٹیکس کی کٹوٹی کی رقم ہے یہ اس میں سے ہم نے لکال دینی ہے 6,9,500 میں سے باقی جو آپ کا سالانہ پرافیٹ ریٹ رہ جائے گا وہ آپ نے توجہ سے دیکھنا ہے ٹیک ہے تو یہاں پر آپ کا جو سالانہ پرافیٹ ریٹ باقی رہ گیا وہ ہمارے پاس کتنا رہ گیا جی 5,18,075 روپے آپ کو کیا ملے گا سالانہ پرافیٹ ریٹ ملے گا 15% ٹیکس کٹنے کے بعد مہانہ آپ کا کتنا پرافیٹ ریٹ رہ جائے گا وہ بنے گا 43,173 روپے آپ کو منتلی آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ایڈ ہو جائے گا اگر آپ فائلر ہوتے ہیں 50,000,000 کی انویسمنٹ کرتے ہیں تو 7 سالوں کے لیے اس کے بعد اگر آپ نان فائلر ہیں تو 30% ٹیکس کٹ ہوتی ہوگی وہ 30% کی رقم کتنی بنیں گی وہ بنیں گی 1,82,850 روپے جو سالانہ آپ کی پھر باقی رقم رہ جائے گی ٹیکس کٹنے کے بعد نان فائلر کی وہ رہ جائے گی آپ کی 4,26,650 روپے اس کے بعد اگر آپ نان فائلر 30% رقم کٹنے کے بعد آپ کے مہانہ اکاؤنٹ کے اندر جو 35,55 روپے ایڈ ہو جائیں گے اس کے بعد جو آپ کی زکاة کی کٹ ہوتی ہوگی وہ ہوگی آپ کے 1,25,050,050,050,050 ٹیک ہے یہ میں نے آپ کو مختلف 50,050,050,050 اس کے بعد 1,050,050,050 مختلف ڈینومینیشنز دے کر فائلر نان فائلر یعنی زکاة ایٹ ہوزی میں نے آپ کو باتیں سمجھا دیں ٹیک ہے آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں ٹیک ہے یہ آدھر مکمل ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسی لگی اس میزان آمدن سرٹفیکیٹ کی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں مجید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل بینک پرافٹ ریٹ کو سبسکوائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے تل دین اللہ حافظ